شمس بری پر تھوڑے بہت بادل نظر آ رہے ہیں ہمیں اور برف یہاں سے برکل اب ختم ہوگی اسلام علیکم مید آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور میں اس وقت ابھی موجود ہوں اپنے گاؤں نیلم میں شراز کے گھر پر سامنے ہی شراز کا یہ گھر ہے تو ابھی ہم شراز سے ملیں گے اور گوڈ نیوز یہ ہے ہمارے لئے کہ یہاں پہ جو مکہی کی فصلہ وہ تیار ہوگی ہے اور چھلیاں ویارہ انشاءاللہ ہم ابھی آج شام کو انجوائے کرنے والے ہیں فصل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب تو ابھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ایک اور جگہ پہ شراز کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور تھوڑا سا ماہول دیکھتے ہیں گاؤں کا اس کے بعد پھر واپس شراز کے گھر پہ جائیں گے اور پھر یہاں کے چھلیاں ویارہ انشاءاللہ انجوائے کریں گے اور شراز کے گھر سے یہاں سے ماشاءاللہ تقریباً آدھا گاؤں یہاں سے نظر آتا ہے اور یہاں پہ جو روایتی مکانات ہیں اس طرح کے کچھ مکان اور اوپر چادریں غیرہ لگی ہیں تقریباً یہاں پہ اب سارے مکان اسی طرح کے ہیں شراز اب آج جو کہاں میرے پاس شراز بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اب بڑے دن ہو گئے آپ سے ملے ہوئے تو چلیں اگلی سائز آگے ذرا چلتے ہیں تھوڑا سا نظارہ ہو گیا دیکھ کے آ جاتے ہیں نا اس کے بعد پھر آگے ذرا چھلیاں جائے کریں گے اور یہاں مکی تو کافی پیلی ہوگی ہے یہ کیا مسئلہ ہے بارشیں نہیں ہوئی اس وجہ سے تھوڑے دن بارشیں تھوڑی تھوڑی رات کو ہوتی بس تھوڑی سی بارش ہوتی ہے اس لئے چھلیاں ویارہ بھی لگ گئی ہیں اگر بارش ذرا بھی نہ ہوتی تو چھلیاں ہوتی ہی نا بلکل ہی ہم لوگ گھر سے تھوڑا سا پیدر چل کے آگے ہیں یہاں سے آپ کو نظارے چیک کرواتے ہیں یہاں کے ماشاءاللہ یہاں سے بڑے دور دور تک جگہ نظر آتی ہے اور یہاں سے بلکل نیچے دریائے نیلم بھی ہمیں دیکھنے کو مہر رہا ہے اس جگہ سے سامنے سے کا نام تیڑی ہے اور یہاں پہ ابھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اصل میں یہاں سے نیٹورک کے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور اس وجہ سے لوگ یہاں پہ آکے کال وغیرہ کر لیتے ہیں یہاں سے یہ درخت کے ساتھ جو پاڑی نظر آ رہی ہے یہ چگلی کا ادھا حصہ میں نظر آ رہا ہے یہاں سے اور یہ نیچے کٹھا چگلی گاؤں اور شمس بری پہ تھوڑے بہت بادل نظر آ رہے ہیں ہمیں اور برف یہاں سے بلکل اب ختم ہوگی ہے تقریبا تھوڑی سی رہ گئی ہے میں نے اپنی زندگی میں یہ برف آج اتنی کم پہلی دفعہ دیکھی ہے اس جگہ پہ یہ جو سامنے مکانات نظر آ رہے ہیں یہ سارے مقبوضہ کشمیر میں اور یہ جو راستہ اوپر نظر آ رہا ہے یہ ایک بانڈری لائن ہے یہاں پہ اوپر انڈیا کی پوسٹیں آرمی کی اور یہاں سے ادھر جو ہیں یہ امارا ایڈیا ہے سارا اور سامنے یہ دیو کا آردھ نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں سے تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور کال وغیرہ ہم بھی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر شراز کے گھر جائیں گے اور جو یہاں کا کلچر ہے کس طرح کہ یہاں پہ گھر اور جو کچن وغیرہ ہوتے ہیں کس طرح سے کھانا وغیرہ بنتا ہے لیکنیوں کے اوپر وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہاں جی ہمارے گاؤں میں سیب اور یہ ساتھ جو گرین کلر کے نشپاتی وغیرہ ہیں اور گاؤں میں ہمارے میں کافی یہاں پہ فروٹس ہوتے ہیں لیکن اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے کافی کمی آگئی ہے اب ہم یہاں سے جائیں گے اپنے شراز کے گھر پہ اور جا کے چھلیاں وغیرہ انجوائے کرنے کی تیاری شروع کرتے ہیں تو شام کو انشاءاللہ پہ چھلیاں انجوائے کریں گے سامنے جی بالکل ہمارے یہاں پہ خروٹیں ابھی تیار نہیں ہوئے تھوڑے عرصے میں یہ بھی تیار ہو جائیں گے شراز کہہ رہا ہے جی کہ خروٹہ بھی کھانے کے لیے تیار ہیں لیکن اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک دو ہم اتار کے چیک کرتے ہیں کس طرح ہیں اتارو یاد اتارو یاد نیچے نیچے ہم اتار دیئے ہیں ابھی ایک ہی اتار آتا بس بہت ہیں آجو دوسرے درست کے ساتھ تھوڑے ایک روڑ دور تھے یہاں پہ بلکل نیچے نزدیک ہی ہیں ان کو ہم اتار لیتے ہیں دو بہت ہیں چار ہوگیا آجو لے آو ان کا ابھی اوپر سے چھلکہ اتاریں گے اب ہم چلتے ہیں جی شراز کے گھر اور پھر تیاری کرتے ہیں شام کو چھلیا انجاز کرنے کی یہ لگی ہیں جی اور ہم یہیں سے اتاریں گے اور پھر ان کو بھون کے کھائیں گے ابھی ایک روڑ توڑ رہا جی تو دیکھتے ہیں اندر سے ابھی کھانے لائک ہیں یا نہیں ہیں کھانے لائک تو ہے آجو کھا سکتے ہیں ابھی اس کو یہ اکھ روڑ تھوڑا سا ابھی کچھا ہے نا لو ایک مہینہ لگے گئے تیار ہونے میں ڈیڑھ ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ چلو آمین پہ گزارہ کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو یہ کچھے اکھ روڑ کے جندر سے کھانے والی چیز ہے ابھی اس کا چھلکہ اتاریں گے ورنہ یہ کڑوا ہوتا ہے جب تک کچھا ہوتا ہے اتارو یار مجھے بھی دو یہ ہے جی اور اب میں اسے کھانے والا ہوں دیکھتے جی اس کا ٹیسٹ کیسا ہے مٹھی ہے یار یہ تو یہ تو پکی ویخ روڑ سے زیادہ اچھی ہے اسی لئے تو میں بھی کھاتا ہوں یہ ہے جی شراز کی گاہے اور بکریہ ہیں اور دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بکری کے اب رات ہو گیا جی اور شراز لے آیا ہے چھلیاں ان کو ساف کر کے اور آگ ہم نے جلا لیے یہ ہمارا گاؤں کا چول ہے اس میں ہم نے آگ جلا ہیا اور ابھی ہم اسی میں چھلیاں بنیں گے چھلیاں ہمارا پس آ گئی ہیں جی ساتھ چھلیاں اور آگ بھی ابھی جل رہی ہے تھوڑے سے کوئلے بن جائے شراز نے چھلیوں کو اتار دیا اور آگ میں نے ہودی جلائی تھی اور اب جل گئی ہے تو یہاں پہ کوئلے بن جائیں گے جب پھر ہم چھلیاں چولے کے اندر رکھیں گے اور پھر بھون کے باہر نکالیں گے اب ہم ریسٹ کر رہے ہیں جی اور ویٹ کر رہے ہیں کوئلے بن جائیں اس کے بعد پھر چھلیاں بنیں گے اور یہاں پہ ابھی اس ٹائم سردی آگ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ویسے بھی گرمی سے آئے ہوں تو مجھے زیادہ یہاں پہ سردی لگ رہی ہے تو آگ بھی سیک رہے ہیں ساتھ ساتھ اور ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئلے بن جائیں اس کے بعد پھر ہم چھلیاں بنیں گے ابھی تھوڑے بہت کوئلے بن گئے ہیں اور چھلی کوئی رکھتے ہیں ایک تھاک کے اندر بسم اللہ چھلیاں ہم نے ایک رکھ دیا جی یہ پھر جیسے جیسے کوئلے بنتے جائیں گے باقی چھلیاں کبھی اندر رکھتے جائیں گے چھلے کے اندر اور اس کے بعد پھر جب یہ تیار ہو جائیں گی تو ان کو نکال لیں گے باہر ایک چھلی جی ہماری تیار ہونے والی ہے اور اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے تیار ہوگی تقریبا اب اس کو نکال لی دو میرے حال میں یہ بھی تھوڑی تھوڑی کچھ لیگ رہی ہے بس دو منٹ کے بعد یہ تیار ہو جائیں گے ساتھ میں اور بھی رکھتے ہیں نا یہ والی ہے کوئی لائے نہیں بن رہا نا یار کیا کریں بھر بس بن جائیں گے بھر یہ دو تین بوت ہیں ہمارے لیے اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں آگی اپنی جگہ پہ یہ ایک تیار ہو گیا جی اور باقی دو بھی ابھی رکھی ہوئی ہیں وہ بھی تیار ہوتی ہیں تو ہم اس کو ابھی کھاتے ہیں آج یہ دی کر لیتے ہیں دونوں ان کو بھی ٹائم لگے گا بننے میں دے دو یار ایک مجھے بھی ماشاءاللہ بہت زبردست یار اس کا ٹیسٹ ہوئی نا دیسی شلی کا تو اپنا ہی مزہ ہے یہ تو پھر بات ہے نا بہت زبردست یار ہم لوگ تو بڑا ہے اس کو انجائے کر رہے ہیں آپ لوگ بھی یہاں ہیں تو آپ کو بھی انجائے کروائیں گے آج کی ویڈیو کا کریں گے یہیں پر انڈ اور آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تو چینل پر اگر آپ لوگ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ